بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیواز ویلکم بیک ٹو مریم سفور آج میں آپ کی نی پنیر کی بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت ایزی ہے پر ایک بار آپ اسے بنائیں گے تو یہ آپ کی فیوریڈ پنیر کے ریسپی ہو جائیں گے باقی سارے آپ پنیر بنانا پھول ہی جائیں گے آپ ہر بار اسے ہی بنا کر کھائیں گے بنانا بہت ہی سمبل ہو رہی ہے باٹ پلیز گائز اس سے پہلے مریم سوٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور ہٹ کر دیجئے گا تاکہ جو ویڈیو کے نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں باقی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اینڈ میں لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تقریباً دو سو گرام کی اس پاس پانیر لیا ہے یہ میں نے فریش پانیر لیا ہے آپ فروزن بھی لے سکتے ہیں اور میں نے اسے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے باقی کٹنگ آپ اپنے جو شیپ آپ پسند کرتے ہیں ریکٹینگل، ٹرائنگل اسے آپ سے آپ کر سکتے ہیں اب اس میں ایک چمچ بھر کے میں ڈالوں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ آدھا چمچ میں اس میں ڈالوں گے کالی مرچ گلیک پیپر پاوڈر اور آدھا چمچ میں اس پر ڈالوں گے آدھا چمچ سے بھی کمیس میں نمک ڈال دوں اور اب ہم اسے دو چمچ کوکنگ آئل اس میں آٹ کریں گے دو چمچ ہی ڈالیے گا بس اس سے زیادہ نہیں کیونکہ دو سو گرام پنیر ہے تو دو چمچ کوکنگ آئل انہف ہوتا ہے اور اب اس سے جان لے کے بعد ہم اچھے سے کر لیں گے میکس کیونکہ ہم اسے میرینیشن کے لیے رکھنا ہے اور اب اس میں تھوڑا سا اوپر سے ہم دھنیا پتہ آٹ کر دیں گے تاکہ یہ جب ہم اسے فرائے کریں تو ایک اچھا سا لک دیتا ہے اس کو بھی ہم میکس کر دیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے میرینیشن کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ایک پین لیں گے ہم آدھے گھنٹے بعد اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اب اپنا ہم سب سے پہلے پنیر فرائے کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ایک سائٹ سے ہونے کے بعد پلٹ دیں گے اور بس اتنا ہی ہمیں کلر چاہیے زیادہ ہمیں بلکل ڈاک براؤن کلر نہیں کرنا ہے پنیر کا اور پلٹنے کے بعد دوسرے سائٹ سے بھی ہم فرائے کر لیں گے اچھے سے اور یہ دیکھیں اب دونوں سائٹ سے آلماس فرائے ہو چکا ہے تو ہم اسے باہر نکال لیں گے پین سے اور اب سین پین کا میں یوز کروں گے تھوڑا سا اس میں ککن آئل میں نے ایڈ کیا ہے اور ایک میں نے رفلی چوب پہ پہ پیاز لی ہے جو میں نے کٹ کر لی تھی رفلی ایسے ہی سلائسز میں وہ ڈالوں گی تھوڑی سے میں نے ادھرک ڈالی ہے تقریباً آدھ ہنچ اور میں نے پاس سے چھے کلیاں یہاں پہ لہسن کی اٹ کی ہیں یہ دیکھیں اور تقریباً یہاں پہ ہم تین سے چار ہری مرچ لیں گے ہری مرچ جو ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تیکھی والی ہری مرچ لی ہے تاکہ یہ تھوڑا سا مرچ سی ہو سکے اور باقی ہم موٹی والی بھی اس کا سکتے ہیں اور یہاں پہ دس سے بارہ میں نے کاجو اٹ کریں پس جب ان کا ٹرانسوشن کلر آنے تک ہم انہیں فرائے کر لیں گے اور جب کلر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم انہیں باہر نکال لیں گے اور ایک مکسی جان میں اسے ٹرانسفر کر لیں گے اس کے بعد ہم سو گرام دہی ڈال کے اس کو ہم پیسٹ بنا لیں گے اب ہم ایک سیم پین کا یوز کر رہے ہیں جس میں ہم تقریباً ایک سے دو چمچ بٹر ڈالیں گے یہ دیکھئے اور ایک سے دو چمچ میں نے آئل بھی اٹ کیا ہے جب تھوڑا سا ہمارا بٹر میلٹ ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ کچھ کھڑے مسالے ہیں تین ہری لائچیں ہیں چار سے پانچ لونگے ہیں تھوڑا سی کالی مرچیں دالچین ہیں ایک چمچ زیدہ ہے اور ایک دیش پتہ ہے ان کو اچھے سے ہم تیل میں بھون لیں گے تاکہ ان کی خوشبو تیل میں بس سکے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا جو ہری مرچے ہیں دو سے تین وہ آئٹ کر دیں گے یہ دیکھئے جب ہری مرچہ ہماری فرائے ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم نے جو پیسٹ تیار کیا ہے وہ سارا کا سارا پیسٹ ہم اس میں آئٹ کریں گے اور اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھئے اب ہم یہاں پہ کچھ پاوڈر مسالے ایڈ کریں گے اس کے اندر اس کا ٹیسٹ اور انہینس کرنے کے لیے جس میں آدھا چمچ میں ڈال رہے ہوں بلیک پیپر پاوڈر اور آدھا چمچ میں یہاں پہ ڈالوں گی گرم مسالہ اور ایک چمچ بھر کے ہم یہاں پہ ڈالیں گے دھنیا پاوڈر اور تقریبا آدھا چمچ نمک میں یہاں پہ ایڈ کروں گی باقی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں بس اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے یہ دیکھئے جس طریقے سے میں مکس کر رہی ہوں اور انہیں ہم نے اچھے سے بھوننا ہے جب یہ ہمارا بھون جائے گا کلر ہمارا مسالے کا تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اس طریقے سے تب ہم یہاں پہ فریش کریم تھوڑے تھک ہو بھوڑ ٹیسٹ ہوتی ہے بس اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا دھنیا پتہ آئیڈ کریں گے اوپر سے اور دھنیا پتہ ڈالنے کے بااد بھی ہمیں اچھے سے بھوننا یہ دیکھئے اب انہیں ہمیں بھوننا ہے جب تک یہ مسالہ جو ہے ہمارا پیسٹ آئل نہیں کر دیتا بس یہ اچھے سے بھون چکا ہے آئل ہم اپنے پنیر کے پیسٹ آئیڈ کر دیں گے یہ دیکھئے اب بس تھوڑی در ہی پکائیں گے تین سے چار منٹ آپ گریوی رکھ سکتے ہیں اگر آپ گریوی کھانا پسند کرتے ہیں تو اپنے اکورڈنگ پانی یہاں پر آئیڈ کر سکتے ہیں مگر یہ ڈرائی ہی جوئے کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھے گا بلتی ہوں نیکس سی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ